تو ناظرین ایک جانب ساری دنیا یہ اندازے لگانے میں مصروف ہے کہ آخر کرونا وارث کب جان چھوڑے گا تو دوسری طرف عالمی ادارہ سہت کے جانب سے پریشان کن بیان سامنے آ گیا ہے ڈبلی ایچ او کے ڈائریکٹر برائے ایمرجنسیز مائک ریان کا کہنا ہے کہ کرونا وارث شاید دنیا سے کبھی بھی ختم نہ ہو بیرو جیف یوکی غلام حسین اوان کی ریپورٹ عالمی ادارہ سہت کی نئی وارننگ نے دنیا کو مزید پریشان کر دیا کرونا وائرس کے کبھی ختم نہ ہونے کے خدشے کا اظہار ڈبلی ایچ او کے ڈائریکٹر برائے ایمرجنسیز مائک ریان نے کہا ہے کہ یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ کرونا وائرس دنیا بھر میں موجود دیگر وائرسز اور ان سے جڑی وباؤں کی طرح ایک وباؤں کی صورت ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہی رہ جائے گا ایڈز کا سبب بننے والا ایچ آئی وی ختم نہیں ہوا بلکہ دنیا نے اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے مائک ریان نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں کوئی بھی شخص کوویج نائنٹین کے خاتمے کا وقت نہیں بتا سکتا دنیا بھر میں سو سے زائد ویکسینز تیاری کے مراحل میں ہیں خسرے کی ویکسین موجود ہے تاہم اب بھی خسرے کا خاتمہ نہیں ہو سکا عالمی ادارہ سہت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈ روس آجنیم نے امید دلائی ہے کہ کورونا وائرس کو قابو کرنا اب بھی ممکن ہے کیسز میں اضافہ کی شرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے عالمی وبا کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا موسیقی